بسم اللہ الرحمن الرحیم اسمیم حمد درفان افضل اور آپ دیکھ لیں یونورسٹل ویزا گارڈنس تو میں لے کر دوں آپ کے تمام امیگریشن مسائل کا حل جن دو سونس چینل کو سبسکرائب نہیں کہ ان سے ریکوستر ایک آنی چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں تاکہ ہماری کمیونٹی میں اضافہ ہو آج ہم بات کرتے ہیں سٹڈی ان آئرلینڈ یعنی کہ سٹڈی ان ویزا آئرلینڈ کا اس کی کیا ریکوارمنٹ ہے اور اس میں کونسے ڈاکومنٹس یہ آپ نے ضروری ہے منڈیٹری ہیں اور اس کا پروسیجر کیا ہے سب سے پہلے تو ہم آئرلینڈ کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ کہاں ہے تو یہ بالکل یوکے کے ساتھ ہے ایک الیڈا کنٹری ہے ڈبلنڈ جو ہے اس کا دارالحکومت ہے یورو کرنسی ہے آبادی اتنی زیادہ نہیں ہے تقریباً پانچ میلین کے قریم آبادی ہے لیکن اس کی جو لینگویج ہے وہ اس وجہ سے اس کو بہت زیادہ سٹوڈن پریفر کرتے ہیں وہ ہے انگلیش انگلیش ان کی اوفیشل لینگویج ہے اور اس کی جو اکانوی ہے وہ ٹاپ سکس سٹونگسٹ کنٹری میں آتی ہے بیسٹ اپرچونٹیز انٹرنیشنل سٹوڈنس کے لیے کہ وہ وہاں پہ ایک اچھی ایجوکیشن لیں بہت زیادہ اچھی یورسٹیز ہیں جو کہ ورلڈ رینکنگ میں ان کے نمبر بہت اچھا ہے انٹیک کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں سٹوڈنٹ کے انٹیک تین ہوتے ہیں جنوری کا ہوتا ہے اپریل کا ہوتا ہے اس نمبر کا ہوتا ہے لیکن جو ٹوشن فیس ہے وہ سلائٹلی ہائر ہے وہاں پہ وہ ایسے کہ سات ہزار سے شروع ہوتی ہیں اور یہ تقریباً پیس ہزار تک جاتی ہیں یورو یہ ہم بات کر رہے ہیں بیچلر اور ماسٹرز لیول کی وہاں پہ جو اچھے کورسز ہیں اچھے کورسز آبیلے بنے ہیں اور آسانی سے داخلہ مل جاتا ہے وہ ہیں آرس ہیمنیٹیز لاؤ انجینرنگ بیٹلر اور پی ایٹ ویرہ اور آپ کی جو اس میں پی پوسٹڈی ورک کا آپشن بھی آپ کو اویلیبل ہوتا ہے اگر آپ لیول ایٹ پہ جاتے ہیں تو ایک سال کا آپ کو پوسٹڈی ورک ملتا ہے اور آپ لیول نائن کی سٹڈیز کمپلیٹ کرتے ہیں وہاں سے تو پھر آپ کو دو سال کا پوسٹڈی ورک ملتا ہے پوسٹڈی ورک میں آپ کو پرمیشن ہوتی آپ فل ٹائم آپ پہ کام کر سکتے ہیں without any restrictions اچھا جو نارمل سٹڈنٹ ویزا اس پہ آپ کتنا کام کر سکتے ہیں اس پہ آپ ٹونٹی آورز دیورنگ سمسٹرز کر سکتے ہیں اور فورٹی آورز دیورنگ ہولیڈے کر سکتے ہیں مینیمم وی جو آج کل ہے وہ تقریباً ٹین یورو پر آور کے ساپ سے تو آپ ایک پارٹن جوب سے آپ ہیلتی انکم کما سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کو ایڈیوکیشن کے حوالے سے ایڈمیشن کے حوالے سے آپ کو جو ریکوائیڈ ہے وہ کیا ہے آپ کی جو پریویس ایڈیوکیشن ہوگی سکسٹی پرسنٹ مارک آپ کے ہونے چاہیے بہت ضروری ہیں آئلز منڈیٹری ہے آئلز کے باہر کوئی انورسٹری آپ کو ایڈمیشن نہیں دے گی مینیمم جو ہے وہ تو پانچ بینڈ تو ہونے چاہیے مین اگر سکس ہوگا تو آپ کے بہت برائٹ چانسز ہیں کہ آپ کو ڈیگری لیول پہ ایڈمیشن میں لی جائے گا کچھ انورسٹریز ہیں وہ آپ کا انٹرول لیتی ہیں کچھ نہیں لیتی ہیں اگر آپ کی فائل سٹرونگ ہے تو پھر آپ کو وریڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے ایک چیز کا خیال رکھیں کہ اگر آپ کا ویزا ریفیوز ہوئا ہے یوکی کا تو پھر آپ نے اس کو چھپانا نہیں ہے کیونکہ یہ آپ اس میں ڈیٹا شیئر کرتے ہیں ایک جو لاؤ ہے وہ ان کا بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے یونورسٹریز لیول پہ اگر آپ جارے ہیں تو سکھ تھاؤزنڈ یورو فیس آپ نے یونورسٹی کے اکاؤنٹ میں جمع کروانی ہے اس کے بغیر آپ کا ویزا نہیں لگے گا مین کے سکھ تھاؤزن تو آپ نے جمع کروانی ہی ہے یونورسٹی کے اکاؤنٹ میں اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے اور اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ لیمینگ ایکسپنسز یہ آپ کے اکاؤنٹ میں ہونے چاہیے ہیں لیمینگ ایکسپنسز جو ہے نا سیون تھاؤزن یورو ایک سال کے ہوتے ہیں وہ آپ نے شوکرانے ہیں مین جو آپ کی یونورسٹی فیس ہوگی لیم لیم بات کرتے ہیں اور آپ کی یونورسٹی فیس ہے ٹین تھاؤزن جو رو تو سکھ تھاؤزن تو آپ نے جمع کروا دیئے فور تھاؤزن آپ کے اکاؤنٹ میں ہونے چاہیے پلس اگر کورس ہے دو سال کا تو سیون تھاؤزن ملٹی پلائے بائی ٹو فورٹین تھاؤزن تو فورٹین تھاؤزن دو سال کا ایکسپنسز آپ نے دکھانے اور فور تھاؤزن آپ نے بتانا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں موجود ہیں تو فورٹین پلس فور ایٹین تھاؤزن جو رو آپ کے آپ نے دکھانے ہیں لون بھی اکسیٹیبل ہوتا ہے لیکن آپ کی جو ہے سورس آف انکم وہ پوچھتے ہی پوچھتے ہیں آپ نے سورس آف انکم لازمی بتانا ہے کہ آپ کا سورس آف انکم کیا ہے اس کے بغیر آپ کا ویزا نہیں لگے گا فیک ڈاکومنٹ بالکل بھی نہ لگائیں اگر ان کا مدہ چل گئے تو پانچ سال کا بین ہے جس وقت آپ کا ویزا لگ جاتا ہے تو انیشلی تین مہینے کا ویزا دیتے ہیں آپ کو پھر اونڈ آرائیول ریسٹ آف ویزا آپ کو ملتا ہے اگر آپ کو کوئی کوششن ہے سٹڈی این آرلینڈ کے حفالے سے آپ مجھ سے کر سکتے ہیں یہ ہوپ آپ کو یوڈیو پسان نہیں ہوگی اپنا اور اپنے کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں میرے اس چینل کا بھی تینکیو